اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى نبینا محمد وعلى آده وصحبه اجمعین اما بعد کتاب التوحید جس کے مؤلف امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ ہے جو بارہ سو چھے ہجری میں فوت ہوئے یعنی کہ آج سے دو سو سال سے زیادہ عرصہ گدر چکا ہے ان کو فوت ہوئے کتاب التوحید کا باب ہے چونتیس نمبر تھرٹی فور باب کیا ہے باب من الایمان باللہ الصبر على اخدار اللہ اللہ پہ ایمان لانے میں سے ہے اللہ کی تقدیروں پہ صبر کرنا باب کا مطلب کیا ہے یعنی کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے تو اس پہ واجب ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے اللہ پہ ایمان لانے میں کئی چیزیں داخل ہیں اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب اللہ کے وجود پہ ایمان اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب اللہ کی ناموں پہ ایمان اللہ کی ایمان لانے کا مطلب اللہ کی صفات پہ ایمان تو اللہ پہ ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ اللہ کی تقدیروں پہ صبر کریں اللہ کی تقدیر پہ صبر کریں کیا مطلب یعنی کہ جو مسائب جو مشکلات آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور آپ پہ آ رہی ہیں ان مسائب پہ ان مسیبتوں پہ ان مشکلات پہ آپ صبر کریں تو یہ ہے باب آج کا یاد رہے کہ اسلام میں صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے بہت زیادہ فضیلت ہے عظیم ہے وہ انسان جو صبر کرتا ہے صبر کے بارے میں ایک تو یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری رویت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے ایک ہزار چار سو انتر ون فور سکس نائن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وما اعطی اہدن عطاءن خیرن و اوسع من الصبری کہ لوگوں کو بہت خیر دی گئی لیکن سب سے بڑی خیر جو کسی انسان کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے صبر کرنے کی توفیق مل جائے صبر سے بہتر کوئی عطاء نہیں ہے صبر سے زیادہ وسی کوئی نعمت نہیں ہے تو صبر کی توفیق مل جانا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے اس انعام پہ اس انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ مسائب آنے پہ حسرہ دیتے ہیں حمد دیتے ہیں صبر کے بارے میں ایک اور مختصر سی حدیث مسلم شیف کی حدیث ہے نمبر ایس کا دو سو تئیس ٹو ٹو تھری وَصَبْرُ ضِيَاءُن فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر روشنی ہے جی ہاں صبر کرنے سے انسان کو روشنی ملتی ہے حدیت ملتی ہے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے سورہ بخرا میں ان لوگوں کا جو صبر کرتے ہیں عزمیشیں آنے پہ مسائب آنے پہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِين کہ آپ خوشخبری دے دیں ان کو جو صبر کرنے والے ہیں اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن صبر کرنے والے کون ہیں فرمایا صبر کرنے والے وہ ہیں جو کسی بھی مسئبت کے آنے پہ یہ پڑھتے ہیں کہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں ہم سب کا مالک اللہ ہے اور ہم سب نے ایک دن اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے اور حاضر ہونا ہے فرمایا یہیں وہ لوگ ہیں یہیں وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے رب ان کی تعریفیں کرتا ہے رب ان کے درجات کو بلند کرتا ہے وَإِلَيْهِ هُمْ الْمُحْتَدُون اور یہیں ہے حدیعت پانے والے ان کو اللہ مزید حدیعت دیتا ہے تو یہ ہے حدیث وصبر وضیاء صبر روشنی ہے اس سے حدیعت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور زمر میں آیت نمبر دس میں آیت نمبر دس ٹین اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ کہ سبر کرنے والوں کو ان کا عدر و ثواب بغیر کسی حساب کے ملے گا سبر کی کئی اقسام ہیں پہلے نمبر پہ ان چیزوں پہ سبر کرنا جن کا حکم دیا گیا ہے واجبات پہ فرائز پہ یعنی کہ اس کا مفہوم کیا ہو جائے گا استقامت کا مفہوم ہو جائے گا نماز پانٹیں پڑھنا اور پڑھتے ہی رہنا کب تک مرتے دم تک وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آجائے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں زکاة دیتا رہوں کب تک جب تک میں زندہ ہوں رمضان کی رودے رکھنے ہیں کتنے سال ہر سال زکاة دینی ہے کتنے سال ہر سال جب بھی زکاة آپ کے مال پہ واجب ہوتی ہو تو جو جو چیدیں اللہ نے واجب کی ہیں جن جن چیدوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے ان پہ دوام اور ہمیشہ کی اختیار کرنا پوری زندگی ان پہ کاربند رہنا یہ صبر کی اقسام میں سے پہلی قسم ہے دوسری قسم گناہوں سے صبر کرنا کیا مطلب ان کے گناہوں سے اجتناب کرنا گناہوں سے بجتے رہنا گناہوں کی کشش ہوتی ہے گناہ گناہوں کو مزین کر دیا گیا ہے گناہ بڑے خوشنما ہیں گناہ بڑے پیارے لگتے ہیں گناہوں کی طرف دل مچلتا ہے لیکن آپ نے آپ کو ان گناہوں سے روک کر رکھنا یہ بہت بڑا صبر ہے آپ کے دائیں بائیں سے عورتیں بے پردہ خوبصورت عورتیں فتنہ بن کر گزر رہی ہیں اپنی نگاہوں کو ان کی طرف اٹھنے سے روکنا یہ آسان نہیں ہے آپ کے دائیں بائیں لوگ دڑا دڑ سود لے کر بینکوں سے عظیم الشیان مکان بنا رہی ہیں پلازے کھڑے کر رہی ہیں گاڑیاں لے رہی ہیں اپنے بچوں کو آلہ ترین سکولوں میں تعلیم دلوا رہی ہیں اور آپ ان کے درمیان مسکین بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ہلکا پھلکا سا مکان ہے گاڑی برائی نام ہے بچے اپنی خیشات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ ان کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں خود بھی صبر کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ کیا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے معاملے میں صبر کرنا اور پھر یہ جو صبر کی قسم ہے اللہ کی معاصی سے گناہوں سے بچنے کے معاملے میں صبر کرنا اس کے دو مرتبے ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے خوف سے گناہوں سے دور رہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ سے ہیا کرتے ہوئے گناہوں سے دور رہیں ان میں سے دوسرا درجہ پہلے درجہ کے مقاولے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے آپ کو اللہ سے ہیا آئے کہ اللہ مجھے صبح و شام رزق دے رہا ہے اللہ نے مجھے بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ میرا خالق اور مالک ہے میری سانسیں اس کی ہاتھ میں ہیں میرا دل اس کی ہاتھ میں ہے میں ہر لمحے اس کا محتاج ہوں پھر بھی میں اس کی نافرمانی کروں اور صبر کی تیسری قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مسائب پہ صبر کرنا اپنی تقدیر پہ صبر کرنا اور یہیں صبر کی وہ قسم ہے جو ہمارا موضوع ہے آج کا مہارا باپ کیا ہے منال ایمان باللہ اسبر علی اخدار اللہ کہ اللہ کی طرف سے آنے والی عزمیشوں پہ مسیبتوں پہ مشکلات پہ صبر کرنا یہ اللہ پہ ایمان لانے کا ایک شعبہ اور ایک حصہ ہے صبر کا حکم کیا ہے ان تینوں اقسام میں صبر کرنا واجب ہے اور اس بات پہ امت کا اجماع ہے پہلی قسم کیا تھی فرائض و واجبات ان پہ صبر کرنا تو پوری زندگی پان وقت کی نمازیں پڑھنا کیا ہے واجب ہے رمضان کے روزے حصہ رکھنا کیا ہے واجب ہے زکاة جب بھی آپ کے مال میں فرض ہو رہی ادا کرنا واجب ہے گناہوں سے بچنا واجب ہے مصیبتیں آنے پہ ازمیشی آنے پہ صبر کرنا واجب ہے لوگوں کی کیا صورتحال ہے جب مصیب آئیں تو لوگ آگے سے کیا کرتے ہیں اس معاملے میں چار مراتب ہیں لوگوں کی جنہیں کے اس معاملے میں جو لوگ رویہ اپناتے ہیں آگے سے اس کے چار مراتب ہیں پہلی نمبر پہ سبر کرنا آپ نے آپ کو اظہار نرازگی سے روک کر رکھنا مصیبت آئی ہے پریشانی آئی ہے آپ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے کس پہ اپنے دل پہ اپنی زبان پہ اپنے دگر آزا پہ کسی قسم کی آپ نے نرازگی کا اظہار نہیں کیا اور یہ جو مرتبہ ہے سبر کا اسے اختیار کرنا فرد ہے واجب ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پہ راضی رہیں صرف سبر نہ کریں بلکہ کیا کریں راضی رہیں اس کا کیا حکم ہے یہ مصطحب ہے یہ واجب نہیں ہے اسے اختیار کرنا واجب نہیں لیکن یہ مصطحب ہے یہ عظیم لوگوں کی علامت ہے وہ سمتیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے اس میں بھی کوئی خیر ہے کوئی حکمت ہے جو بھی اللہ نے کیا میں اس پہ راضی ہوں اللہ میرے ساتھ ظلم کرنے والے نہیں ہیں اور تیسرا جو مرتبہ ہے وہ ہے شکر کا کہ آپ صرف راضی نہیں ہیں بلکہ بقیدہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ نے بیٹا لے لیا آپ آگے سے کہتے ہیں الحمدللہ گاڑی چوری ہو گئی آپ آگے سے کہتے ہیں الحمدللہ جاب چلی گئی آپ آگے سے کیا کہتے ہیں الحمدللہ کیوں الحمدللہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا دوسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے اللہ اس عزمیش کو بیج کر مجھے سبر کا موقع دے کر گناہوں سے پا کرنا چاہتے ہیں میرے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے چونا ہے اس عظیم مرتبے کے لیے چوتھے نمبر پہ اچھا یہ جو آخری شکر ہے اس کا کیا حکم ہے یہ ظہر ہے کہ واجب نہیں ہے لیکن یہ کامل ترین مرتبہ ہے اور چوتھے نمبر پہ ہے اظہار نرازگی دل کے ساتھ یا زبان کے ساتھ یا اپنی عمل کے ساتھ دل میں غصہ کہ اللہ نے یہ مسئبت صرف میرے اوپر کیوں بھیجی ہے میرے اتنے لسہ داروں ان کے اوپر تو نہیں آئی میرے لسہ داروں مثل میں ہی کینسر کے مرض میں ممتلاہ ہوا ہوں اور تو کوئی نہیں ہوا حالانکہ میں نمادے بھی پڑھتا ہوں میں تو رودے بھی رکھتا ہوں دل میں غصہ یا زبان کے ساتھ ایسے الفاظ یعنی کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ صرف مسئبت میرے اوپر کیوں آئی ہے میں تو نمادے بھی پڑھتا ہوں رودے بھی رکھتا ہوں اگر یہ دل میں ہے تو یہ بھی غلط اور اگر زبان پہ آ رہا ہے تو یہ اس سے بھی بڑی غلطی یا عملی طور پہ دیگر ازاق کے ساتھ انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے جن میں اللہ پہ زارے نازگی ہے رخصار پیٹتا ہے گلیبان پھارتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے کہ یہ حرام ہے ان چند بنجادی امور کے بعد اب آتے ہیں ان آیات اور نصوص کی طرف جنہیں مؤلف اس کتاب میں لے کر آئے ہیں مؤلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مؤلف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر گیانہ الیون اس آیت کا ہمارے باپ کے ساتھ تعلق تب واضح ہوگا جب ہم اس آیت کو شروع سے پڑھیں گے تو شروع سے یہ آیت کیسے ہے کہ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِئِنِ عَلِيمٍ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے ادن اور اللہ کے حکم سے آتی ہے اللہ کے ارادے کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی مصیبت نہیں آسکتی جو بھی مصیبت آتی ہے جو بھی پریشانی آتی ہے جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اللہ کے ارادے سے اللہ کے حکم سے اللہ کی مشیعت سے آتی ہے مسیبت کہتے کہ اس کو ہیں ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑی چاہے اس چیز کا تعلق آپ کے اپنے جسم سے ہو یا ان سے ہو جن سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا تو یہ بیٹے کے لیے بھی مسیبت ہے آپ کے لیے بھی مسیبت ہے کیونکہ پرشانی آپ کو بھی ہے آپ کی بیگم کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ بیگم کے لیے بھی مسیبت ہے آپ کے لیے بھی مسیبت ہے تو وہ ہر وہ چیز جس سے تکلیف پہنچے آپ کو چاہے اس کا تعلق آپ کے اپنے جسم سے ہو یا اس کا تعلق ان لوگوں سے ہو جن سے آپ محبت کرتے ہیں یا اس کا تعلق ان چیزوں سے ہو جن کے آپ مالک ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمانے جو بھی مسیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مسیبت نہیں آسکتی اور امید ہے کہ یہاں پہ آپ کے ذہنوں میں وہ حدیث بھی آگئی ہوگی عبداللہ ابن عباس والی حدیث رضی اللہ تعالیٰ نحمد ترمزی شیف میں آتی ہے کہ جب وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سوالی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا تھا صحیح عقیدے کو ان کے دل و دماغ میں راسک کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس بچے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ عبداللہ یہ بات یاد رکھو اگر ساری دنیا اس بات اتفاق کر لے کہ تمہیں نقصان پہنچانا ہے نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس نقصان کے جو پہلے سے اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو یہ ہے ماہ اصابہ من مصیبتن اللہ بی اذن اللہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے تو جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے سبر کریں کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر اتراز کریں گے تو اتراز کس کے اوپر ہوگا اللہ رب العزت کے اوپر ہوگا اور جو اللہ پہ ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدیت دیتی ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے اس سے کیا مراد ہے یہاں پہ یعنی کہ جو اس بات پہ ایمان لائے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے اور اس بات پہ ایمان لائے کہ اللہ تعالی نے یہ مصیبت بیج کر میروں پر کوئی ظلم نہیں کیا اور یہ کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے تو جو اللہ پہ اس انداز سے ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیں گے کیا مطلب اللہ اسے صبر کرنے کی توفیق دیں گے اللہ تعالی اسے اس مصیبت پہ راضی رہنے کی توفیق دیں گے اللہ تعالی اسے اس مصیبت پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحْرَاجِ ان پڑھنے کی توفیق دیں گے مصیبت اللہ نے بیجی ہے تو مصیبت پہ صبر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا اور صبر وہیں کر پائے گا جس کو اللہ توفیق دے گا اللہ کی توفیق کے بغیر صبر کرنا ممکن نہیں ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کیا مطلب اللہ کو معلوم ہے مصیبت آنے پہ کس نے کون سے رویہ کا مظہرہ کیا کس کا کیا رد عمل تھا اگر کسی نے اعتراض کیا اللہ پر انرازگی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کی سزا اس کو ملے گی اور اگر کسی نے صبر کیا اس پہ رادی رہا تو یہ چیز بھی اللہ کے علم میں ہے اس کی یہ نیکی اس کا یہ کارنامہ اس کی یہ کوشش اس کی یہ میند زہر نہیں جائے گی اس کے بعد کتاب کے معلف امام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ اس عید کی تفسیر میں ایک عظیم تعبی کا قول لے کر آئے ہیں یہ تعبی کون ہے القما بن قیس النخعی بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ہوا الرجل تصیبه المصیبہ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَ وَيُسَلِّمْ کہ اس عید میں جس انسان کا تذکرہ ہوا ہے یہ کون سا انسان ہے کہتے ہیں یہ وہ انسان ہے یہ وہ آدمی ہے جس پہ مصیبت آتی ہے فَيَعْلَمُ تو یہ بات جانتا ہے اسے یقین ہے اس بات پہ اَنَّهَا کہ یہ مصیبت مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے فَيَرْضَ تو اس مصیبت پہ وہ راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ پہ وَيُسَلِّمُ اور اسے دل سے تسلیم کرتا ہے تو یہ تفسیر ہو گئی وہ مِنْ يُؤْمِ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَا کی کہ مصیبت آنے پہ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اس بات پہ ایمان لانا کہ یہ مصیبت کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اور يَهْدِ قَلْبَو کی تفسیر کیا کی ہلقمانے کہ اس مصیبت پہ وہ کیا ہوگا راضی رہے گا وَيُسَلِّمُ اور اس کو کیا کرے گا دل سے تسلیم کر لے گا بلکہ فَيَرْضَ وَيُسَلِّمُ کو آپ تفسیر بنائیں گے کہ اس کی وہ مِنْ يُؤْمِم بِاللَّهِ کی کہ وہ مانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پھر اس پہ راضی رہتا ہے اور دل سے اس کو تسلیم کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہی دیت دے گا اور مزید اسے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے آمال اختیار کرنے کی توفیق دے گا جن سے اسے اللہ کا قرب ملے جن سے اسے اللہ کی محبت ملے جن سے وہ اللہ کی جنت کے قریب ہو جائے اور جہنم کی آگ سے دور ہو جائے یہاں پہ عبداللہ بن عباس کے الفاظ دی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو انہوں نے اس عید کی تفسیر میں کہے ہیں اور امام تبری رحمہ اللہ انہیں اپنی تفسیر میں رویت کرتی ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو من یؤمن باللہ یہدی قلبہ جو اللہ پہ ایمان لائے اللہ اس کے دل کو اہدیت دے گا یعنی کہ یہدی قلبہ لیل یقین اللہ تعالی اسے اہدیت دے گا یقین اختیار کرنے کی کیا مطلب یہ یقین اختیار کرنے کا اسے یقین ہوگا اس بات پہ مسئیبت آنے کے موقع پہ کہ جو مسئیبت آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی اور جو مسئیبت نہیں آئی اللہ تعالی کی طرف سے دنیا کی کوئی طاقت اسے مسئیبت کو لا نہیں سکتی جب انسان کا مسئیبت آنے پہ یہ عقیدہ ہو اس کے دلی جذبات یہ ہوں تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے پھر اللہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوتی تو خوشنصیب ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ مسئیبت بھیجے تو ان کو صبر کرنے کی توفیق دے انہیں چاہیے کہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں یہ نہیں کہ اللہ پہ احسان کریں کہ یا اللہ تو نے اتنی مسئیبتیں بھیجی تھی میں نے بڑا سبر کیا تھا نہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسئیبت بھیجنے کے بعد مجھے سنبھالا مجھے سیدھے راستے سے ہٹنے نہیں دیا مجھے اس موقع پہ وہ کام کرنے سے بچایا جن کاموں پہ تو نراز ہوتا ہے اس کے بعد امام صاحب حدیث لے کر آئے ہیں کہتے ہیں وہ فی صحیح مسلم صحیح مسلم میں ہے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ امام مسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت کرتے ہیں ان رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم قال کہ بشک رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا تانی فی الناس ہما بہم کفر دو چیزیں لوگوں میں ہیں دو خسلتیں لوگوں میں ہیں ہما بہم کفر وہ ان میں کفر کے طور پہ ہیں دو حرکتیں لوگ کرتے ہیں دو بری آتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور یہ اتنی بری آتیں ہیں کہ یہ کافروں والی آتے ہیں جل میں یہ حرکتیں پائی جاتی ہیں وہ کافروں والا کام کر رہے ہیں یعنی کہ یہ تو نہیں ہم کہیں گے کہ ان دو عمال کی وجہ سے وہ انسان کافر ہو جائے گا دین اسلام سے نکل جائے گا لیکن یہ بتا دیا گیا کہ یہ حرکتیں کافروں والی ہیں مسلمانوں والی نہیں ہیں یہ وہی انداز ہے جو اس حدیث میں آیا ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ کچھ لوگوں میں منافقوں والی آتیں پائی جاتی ہیں گفتگو کرتے ہیں تو جھوڑ بولتے ہیں بادہ کرتے ہیں تو بادے کی خلاوردی کرتے ہیں اور کسی سے گفتگو کریں لڑائی جگڑا ہو جائے تو گالیاں بکتے ہیں اور یہ چالوں آدات کن کی ہیں منافقوں کی ہیں کیا مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی ہیں پائی جاتی ہیں کیا جس میں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہو جائے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ بتا کر کے منافقوں کی یادتیں ہیں خبردار کر دیا گیا کہ یہ ہلکی ہلکے جرائم نہیں ہیں بہت بڑے جرائم ہیں تو یہاں پہ بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ دو چیزیں لوگوں میں ہیں ہما بیہم کفرن وہ علمِ کفر ہیں پہلے نمبر پہ اطانو فی الانساب اطانو فی النسب کسی کے نسب میں تانو تشنی کرنا کوئی شخص کسی قبیلے سے کسی برادری سے کسی کارس سے تعلق رکھتا ہے تو کہنا کہ یہ اس برادری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری برادری سے ہمارے قبیلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جب کہ اس کا تعلق ہے تو یہ بھی اطانو فی نسب میں آئے گا اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اس کا اس برادری سے تعلق نہیں ہے اس کارس سے تعلق نہیں ہے لیکن آپ اشارے کنائے کرتے ہیں آپ اس کا نسب اس کا قبیلہ اس کی برادری کا تذکرہ کرتے ہوئے زبان سے ایسے اشارے دے جاتے ہیں یا ہاتھوں کے دلیگے یا آنکھوں کے دلیگے جن سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا نسب جو ہے وہ مشکوک ہے تو یہ بھی قسم میں آئے گا کسی کے نسب میں تانو تشنی کرنا اور تیسے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اس کے نسب میں عیب لگاتی ہیں اس کے بڑوں کو برا برا قرار دیتی ہیں انس کے بڑوں کی طرف بوری چیزوں کی نسبت کرتی ہیں تو اتانو فی نسب کسی کے نسب میں تانو تشنی کرنا یہ کیا ہے یہ کفر ہے والنیاحت علی المیت اور میت پہ نوحہ کرنا بھی کیا ہے کفر ہے کفر کے الفاظ سے یہ پتا چل گیا کہ یہ دونوں جرائم چھوٹے جرائم نہیں ہیں یہ صغیرہ گناہ نہیں بلکہ قبیرہ گناہ ہیں میت پہ نوحہ کرنا اس موضوع پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے ابھی ہلکی پھر کی گفتگو کرنا چاہوں گا میت پہ نوحہ کرنے میں پہلے نمبر پہ یہ چیز داخل ہے کہ جب کو فوت ہو جائے تو آپ اس کی خوبیاں خوبیوں کا تذکرہ کریں بلند آواز سے اور انداز ایسا ہو گویا کہ آپ نراض ہیں اس کے فوت ہونے پہ کہ ایسے عظیم انسان کو اللہ نے کیوں فوت کر لیا یہ لفظ آپ بقیدہ نہیں بولتے کہ ایسے عظیم انسان کو اللہ نے کیوں فوت کر لیا لیکن آپ کا انداز گفتگو ایسا ہی ہے دوسرے نمبر پہ مخصوص آواز کے ساتھ رونا یہ آواز بتا رہی ہے کہ آپ اس کے فوت کیے جانے پہ نراض ہیں غصے میں ہیں تیسے نمبر پہ بلند آواز سے رونا بے سبری کے ساتھ بلند آواز سے رونا چوتھے نمبر پہ نوحہ میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ ایسے آماد سر انجام دیتے ہیں جو نوحہ کی حصیت رکھتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے میت کے لوہہکین سے افسوس کا اظہار کر لیا اس کے باوجود ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ آپ ان کے گھر کے فرد نہیں ہیں ان کو آپ کے کسی تعمل کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے باوجود آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ میت کے لوہہکین اور وارثوں کے ہاں اس انداز سے بیٹھنا اور کھانا وغیرہ تیار کرنا اس کو ہم کیا شمار کرتے تھے نوحہ شمار کرتے تھے تو یہ چیزیں نوحہ میں داخل ہیں ہمارے اس عدیس کا ہمارے موضوع سے کسی کے فوت انہیں پہ نوحہ کرنا یہ سبر کے خلاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جو نوحہ کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آنے والے مسائح پہ سبر نہیں کر رہا اور اس کا دوسرا مطلب یہ نکلے گا کہ اس کا ایمان کمزور ہے اور اس حرکت سے اس کا ایمان مزید کمزور ہو رہا ہے تو ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے تو ایسی حرکتیں کریں گے تو کیا ہوگا ایمان کمزور ہوگا ایمان کے لیول گرے گا یہ حدیث تو ابھی ہم نے پڑھی اس کو امام مسلم نے رویت کیا نمبر ہے اس کا مہا پہ سٹارٹ سکسٹی رویت ہے کن کی امام بخاری اور امام مسلم کی وہ دونوں رویت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے اور یہ رویت مرفوع ہے یعنی کہ عبداللہ بن مسعود اس کی نسبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ الفاظ اللہ کی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لئیس منا من ضرب الخدود وہ ہم میں سے نہیں جو رخصاروں کو پیٹے وہ ہم میں سے نہیں یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں یہ کون سا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے وہ ہم میں سے نہیں کیا مطلب مسلمانوں میں سے نہیں تو کیا مسئیبت آنے پہ رخصاروں کو پیٹنے والا کافر ہو جائے گا نہیں ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حرکت کر رہا ہے یہ ہم مسلمانوں والی حرکت نہیں ہے اس حرکت کرنے میں وہ ہم مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں ہے اس نے دوسری قوموں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہ کون سے گناہ ہیں پھر صغیرہ یا کبیرہ کبیرہ گناہ ہے تو لئیس منا من درب الخدود وہ ہم میں سے نہیں جو رخصاروں کو پیٹے خدود خدروں کے جمعہ ہے رخصار وشق الجیوب اور جو گریبانوں کو پھاڑے جیوب جیوب ان کی جمعہ ہے گریبان کو کہتی ہیں وَدْعَبِدَ وَلْجَاهِلِيَة اور جو جاہلیت کے بول بولے جاہلیت یعنی کہ کافروں والے بول مسیبت آنے پہ جیسے الفاظ کافر لوگ استعمال کرتے ہیں ایسے الفاظ جو استعمال کرے وہ ہم میں سے نہیں تو اب ان تین الفاظ سے پتا چلا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے مسیبت آنے پہ رکھساروں کو پیٹنا گریبان پھاڑنا اور جاہلیت کے بول بول چلیں اگر کوئی رکھساروں کو نہ پیٹے سر کو پیٹے یا سینے کو تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہے رکھساروں کا نام اس لی لیا گیا ہے کہ عام طور پہ لوگ مسیبت آنے پہ رکھساروں کو پیٹا کرتے تھے اگر کوئی سینہ پیٹتا ہے یا زنجیروں کے ذریعے یعنی کہ وہ مسیبت پہ اپنی اظہار نرازگی کرتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے گریبان پھارنا بھی اس میں داخل ہے بال نوچنا بھی اس میں داخل ہے تو یہ تینوں حرکتیں سبر کے خلاف ہیں اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ آنے والے مسائب پہ سبر کیا جائے تو یہ کیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے گویا کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے آپ مانتے ہیں کہ مسئیبت اللہ نے بھیجی ہے آپ مانتے ہیں کہ اس مسئیبت کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے ان مسئیبت کے آنے میں سبب ہیں کون میرے گناہ اس حدیث قر ویعت کے امام بخاری نے نمبر ہے 1294 1294 اور امام مسلم نے نمبر ہے 103 وان انا سن رضی اللہ عنہ انس مالک رضی اللہ عنہ سے رویت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم قال بشک رسول اللہ صلی اللہ علی علی سلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بی عبد ہی الخیر جب اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے بلعی کا ارادہ کرے اسے کسی خیر سے نوازنا چاہے اس پہ ککرم کرنا چاہے تو اللہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ عجل لہو العقوبت فی الدنیا اللہ تعالی اسے جلدی سدا دے دیتا ہے دنیا میں عجل جلدی دے دیتا ہے لہو اس کو العقوبت سدا فی دنیا دنیا میں تو اس سے کیا پتا چلا کہ مومن بندے پہ مسائب کا آنا مشکلات کا آنا یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے خیر کا ارادہ ہے بندے کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسائب آئے اس کے پیچھے ہمارے گناہ ہیں تو گناہوں کے نتیجے میں یہ مسائب آئے اس لحاظ سے آپ اس کو سدا کہہ سکتے ہیں لیکن اگر اللہ تعالی آپ پہ یہ مسئیبت دنیا میں کو اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کا موقع دے رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو گناہوں سے صاف پاک اور صاف کرنا چاہ رہے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کیا کریں سبر کریں تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہمارے دائیں بائیں ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے محلے میں کوئی ایسا بھی ان کے گالے میں اطلاق ہو گئی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی منحوس ہے نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے کم تر ہے اور میں بڑا نیک ہوں میں بڑا چاہوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کا مقام و مرتبہ بلند کر رہے ہوں اور آپ کے اوپر چونکہ مصحب نہیں آتے تو آپ اس وجہ سے پریشان یعنی کہ ٹینشن لیں کہ میں گناہ تو بہت کرتا ہوں مسئیبت میرے اوپر کوئی نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسئیبت مانگے مانگنی نہیں چاہیے لیکن سوچ یہ ضرور کہ میں گناہوں کے اوپر گناہ کر رہا لیکن گناہ چھوڑ دیں دیکھیں دوسرا حصہ حدیث کا وَإِذَا عَرَادَ بِعَبْدِ الشَّرَّ اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ الشر کس کا شر کا اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کے ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو شر پہ مشتمل ہو اللہ کا ہر کام ہر حکم خیر پہ مشتمل ہے لیکن بندے کے لحاظ سے وہ شر ہو سکتا ہے بندے کے لحاظ سے وہ کیا ہو سکتا ہے شر ہو سکتا ہے اس کی مثال آپ دنیا کے ذریعے سمجھیں آپ اپنے کسی بیٹے کا کسی جگہ پہ نکاح کرنا چاہ رہے تھے کچھ دوسرے لوگ بھی دلچسپی رکھتے تھے اب انہوں نے رشتہ آپ کے بیٹے کو دے دیا اب آپ کے لحاظ سے وہ خیر ہے لیکن جن کو رشتہ نہیں ملا وہ فیصلہ ان کے لحاظ سے کیا ہو گیا شر اور جو لڑکی والے ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا اپنی بیٹی کے لحاظ سے کیا انہوں نے خیر کا فیصلہ کی ہے ان کے لحاظ سے شر بن گئے جن کو رشتہ نہیں ملا تو اللہ رب العزت نے کسی کو بیمار کیا یا کسی کو فوت کیا جو بھی اللہ نے کیا اللہ کا ہر کام شر سے پاک ہے اللہ شر کا مالک بھی اللہ خیر کا خالق بھی اللہ شر کا خالق بھی اللہ دونوں کا خالق اللہ دونوں کا مالک اللہ وَإِذَا عَرَادَ بِعَبْدِ شَرَّ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے امسک عنہو بِذَمْ بِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ یوم القیامہ تو اللہ تعالیٰ اس سے روک لیتا ہے کس چیز کو روک لیتا ہے صدا کو مسیبت کو اللہ اس پر مسیبت نہیں بھیجتا اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ یوم القیامہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے اس کو صدا دے اس کو پکڑے کب قیامت کے دن اگر تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی نہ پکڑے آخرت میں بھی نہ پکڑے پھر تو خیر ہی خیر ہے لیکن اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو نہ پکڑے اس کی رسی ڈیلی کرتے رہے اس کو مولد دیتے رہے اور روضے قیامت پکڑ لیں تو پھر دنیا میں صدا نہ ملنا یہ اس کے لیے کیا حشار ہے اس کے لیے صدا ملتی کو مسئیبت آتی تو شید سنبھل جاتا شید اللہ کی طرح نجو کر لیتا اسی لیے میں کئی دفعہ دوست صحباب سے کہا کرتا ہوں کہ وہ فیملیاں جن کے گھر میں مسائل پیدا ہوتی ہیں جادو ہو گیا جن داخل ہو گیا کسی کے اندر اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے کسی ایسے علاج کرنے والے کے پاس جو توحید کے اوپر ہو جو ان کو نمادیں پڑھنے پہ لگا دے ان کو کہے کہ علاج میں تمہارا کروں گا لیکن فیدہ اس وقت ہوگا جب آپ سب گھر کے لوگ پانچ وقت کی نمادیں پڑھیں گے رات کو سوتے ہوئے رات کے ذکار کریں گے شام کے ٹیم شام کے ذکار کریں گے صبح کے وقت صبح کے ذکار کریں گے گھر کے سب لوگ مسلسل سورہ بکرا پڑھیں گے اور گھر سے میوزک نکالیں موسیقی نکالیں تصویریں جو دوالوں پہ لگی ہیں وہ نکالیں اگر اس قسم کی تبدیلی ان کے گھر میں آ جائے تو یہ جو جادو ان کے کسی ایک فرد پہ ہوا ہے جن جو داخل ہوا ہے یہ ان کے لئے باعث شر ہوا یا باعث خیر ہوا باعث خیر ہوا تو یہی صورتحال ہے کہ اگر ایسی مسئیبت آنے پہ انسان نیکی کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لئے یہ مسئیبت باعث خیر ہوئی اس کی وجہ سے وہ سنبل گیا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے تجد قیم اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے گرگڑاتا ہے اللہ کی منت کرتا ہے یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ ابھی جاری ہے ختم نہیں ہوئی یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں دو حدیثیں ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ عِضَمَ الْجَزَائِ مَعْضَمِ الْبَلَى بے شک جزا کا عظیم ہونا بلا کے عظیم ہونے کے ساتھ ہے جزا کس کو کہتے ہیں بدلے کو اور بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے تو جزا عظیم ہوگی جب بلا عظیم ہوگی بلا سے مراد کیا عظمیش مصیبت پلشانی تینچن لفظی میں نہ بلا کا کیا کرتے ہیں ہم عظمیش یعنی کہ عظمیش اگر عظیم ہے تو جزا بھی عظیم ہوگی کیا مطلب اگر مومن بندے پہ عظیم عظمیش آئی ہے اور اس نے سبر کیا ہے تو اس کو اس پہ جو عجر و سواب ملے گا وہ بہت عظیم ہوگا اور اگر عظیم عظمیش آئی اور بندے نے سبر نہیں کیا بے سبری کا مظہرہ کیا تو اس کو جو سزا ملے گی وہ بھی عظیم ہوگی تو ان عظم الجزائی معظم البلا بے شک جزا کا عظیم ہونا بلا عظمیش کے عظیم ہونے کے ساتھ ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ اور بے شک اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں عظمیشوں میں مبتلا کرتا ہے آپ پہ اگر عظمیشیں آ رہی ہیں اور عظمیشوں کے نتیجے میں آپ اللہ کے قریب ہو رہی ہیں نماضوں میں بہتری آ رہی ہے تلاوت میں اضافہ ہو رہا ہے گھر کا محول درست ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے عظمیش بیج کر آپ سے محبت کی ہے یہ اللہ کی طرف سے محبت کی علامت ہے محبت کی دلیل ہے فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى پس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے کیا مطلب مصیبت آنے پہ جو صبر کرے اللہ پہ راضی رہے تو اس کے لیے رضا ہے یعنی کہ اللہ تعالی اس پہ راضی ہو جائے گا اللہ تعالی اس کو یہ انام دے گا کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرِ اور کائنات کی سب سے عظیم نعمت کیا ہے اللہ آپ پہ راضی ہو جائے گی وَمَنْ سَخِدَ فَلَهُ السَّخَدْ اور جو نراد ہو غصے قیدار کرے فَلَهُ السَّخَدْ تو اس کے لیے کیا ہے نرازگی ہے غصہ ہے اللہ اس پہ نراد ہو جائے گا اس حدیث کو رویت کیا امام ترمدی نے نمبر ہے دو ہدار تین سو چینوے ٹو تھری نائن سکس اور یہ جو حدیث کا آخری حصہ ہے اس کو رویت کرنے والے امام ببلی ماجہ بھی ہیں اور وہاں پہ اس کے نمبر ہے چار ہزار اکتیس فور زیرو تھری ون شیخ الوانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے قابل قبول حدیث ہے اور ہمارے مولف کہتے ہیں حسنہ ترمدی کہ امام ترمدی نے اس کو حسن قرار دیا ہے تو یہ حدیث واقعی حسن ہے فیہی مسائل اس باب میں کئی ایک مسائل ہیں الاولا پہلا مسئلہ تفسیر آیت التغابن ہمیں سورہ تغابن کی آیت نمبر گیالا الیون کی تفسیر معلوم ہوئی اور یہ وہی آیت ہے جس کو امام صاحب اس باب کے شروع میں لے کر آئے ہیں کہ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتِ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا اور اس کی تفسیر میں امام صاحب القما بن قیس نخی تابعی کا قول بھی لے کر آئے ہیں اثانیہ دوسرا مسئلہ اَنَّهَادَ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ کہ بے شک یہ اللہ پہ ایمان لانے کا حصہ ہے یہ کیا یعنی کہ مصیبتیں آنے پہ سبر کرنا مشکلات پہ سبر کرنا یہ اللہ پہ ایمان لانے کا ایک حصہ ہے یعنی کہ اللہ پہ ایمان لانے میں کئی چیزیں داخل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے الثالثہ اَتَّانُ فِي النَّسَب کسی کے نصب میں کسی کی برادری میں قبیلے میں قوست میں تَعْنُ تَعْنُ تَشْنی کرنا اس کا تذکرہ ہوا ہے ہمارے اس باب میں اور پھر واضح کیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے یہ خصلت ہے عادت ہے کن کی کافروں کی تو جس مسلمان میں یہ عادت پائی جائے گی وہ کافروں والی حرکت کر رہا ہے اور قبیلہ وعید کا شدید ہونا وارلنگ کا شدید ہونا دمکی کا شدید ہونا اس شخص کے بارے میں جو رخصاروں کو پیٹے اور گریبانوں کو پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے کیا وعید آئی دی اس کے بارے میں کہ لئی سمینا وہ ہم میں سے نہیں ہے مسلمانوں میں سے نہیں ہے یعنی کہ مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں ہے اس کی عادت کافروں والی عادت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہلکا گناہ نہیں بڑا گناہ ہے الخامسہ پانچمہ مسئلہ علامت ارادت اللہ بعبد الخیر اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنے کی علامت اور نشانی کیا نشانی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں تو کیا نشانی ہے کہ اللہ اس پہ دنیا میں ہی مسائب بیج دیتے ہیں اور اس ان مسائب پہ سبر کی توفیق بھی دیتے ہیں تو اگر کسی پہ دنیا میں مسائب آتے ہیں اور وہ سبر بھی کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے اور اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے مزید توفیق بھی مانگے السادسہ چھتا مسئلہ علامت ارادت اللہ بھی ہی شر اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرنے کی علامت اور نشانی کیا نشانی ہے کہ اللہ اس پہ عظم ایشیں نہیں بھیجتے مسائب نہیں بھیجتے تکلیفوں میں مطلعہ اسے نہیں کرتے مسیبتیں آتیں تو سنبھلتا کوئی نماد روضہ کرتا کوئی صدقہ خیرات کرتا کوئی تلاوت کرتا کوئی دعائیں کرتا کوئی تحجد پڑھتا اور اللہ اور پھر سبر کرتا اس سے اس کے درجات بلند ہوتے اس کی اصلاح ہوتی لیکن اللہ نے اس پہ مسائب نہیں بھیجے وہ معمول کی زندگی گزار رہا ہے اور بڑا خوش ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ شر کا ارادہ ہے السابعہ ساتھا مسئلہ علامت حب اللہ لعبدی اللہ کے بندے سے محبت کرنے کی علامت کیا علامت ہے دی ان اللہ اذا احبا قوما ابتلاہم جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اللہ انہیں ازمیشوں میں مبتلا کرتا ہے بلکہ یہاں پہ تو وہ حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے صحیح حدیث ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ کو شدید بخار تھا اتنا بخار کہ اتنا بخار عام آدمی کو نہیں ہوتا تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا بخار تو ہمارے مقابلے میں ڈبل ہے زیادہ ہے فرمایا ہاں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عجل و ثواب بھی زیادہ دیتا ہے پھر اس موقع پہ آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ سب سے زیادہ ازمیشیں انبیاء کے نام علیہ مصرح السلام پہ آتی ہیں پھر جو کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اسی قدر زیادہ اس پر ازمیشیں آتی ہیں تو ان ازمیشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے ان کے گناہوں کو ختم کرتا ہے اتھامینا آٹھوہ مسئلہ تحلیم السخد غصہ کرنے کی حرمت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبت پہ اظہار نراضگی کرنے اظہار نراضگی کرنا کیا ہے حرام ہے اللہ کی طرف سے مصیبت آئے پریشانی آئے اس پہ نراضگی کا ادھار کرنا یہ حرام ہے یہ قبیرہ گناہ ہے اور ممکن ہے کہ یہ چیز انسان کو کفر تک لے جائے کیسے اگر اس مصیبت کے آنے کی وجہ سے وہ دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر معاملہ واضح ہے کہ کفر ہو گیا یا وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان مصیبت کے آنے کی وجہ سے کیا سمنا شروع جاتا ہے ظالم اللہ کے بارے میں ظالم کے لفظ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن مجبوراً استعمال کیا کرنا پڑا ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ مصیب آنے پہ نعوذ باللہ اگر کوئی سمتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے اور یہ عقیدہ وہ اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پہ ذہر نراضگی کا معاملہ کفر تک پہنچ گیا اگر اللہ کی طرف سے ازمیش آئی ہے اور آپ اس کے اوپر راضی ہیں تو اس کا عجر و سواب کیا عجر و سواب ہے جی کہ اللہ تعالیٰ اسے بندے پہ راضی ہو جاتا ہے بہت بڑا یہ سواب ہے و رضوان من اللہ اکبر اس سے بڑا انام اور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اے جنت سے کیا کہیں گے جنتیوں تمہیں کسی اور نعمت کی ضرورت ہے کہیں گے یا اللہ ہر چیز ملی ہوئی ہے اور کیا پیچھے رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت دے رہا ہوں اور وہ یہ کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو چکا اب میں کبھی تم پہ نراض نہیں ہوں گا تو اللہ کا راضی ہو جانا بندے پہ یہ بہت بڑا انام ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیت کی صلاح فرمائے اور ہمیں مسائب سے محفوظ رکھے اور آنے والی مسائب پہ صبر جمیل کی توفیق دے وصل اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین